بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ نو میہ کے واقعات کے حوالے سے گرفتہ رہی سب سے پہلے تو ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ویڈا کا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹس کریں جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف اور سپرنگ کورٹ کی تو تحریک انصاف نے عمران خان کے لیے تو شرخ خانہ ریفرنس میں جو نیب نے کیس بنایا ہے اس کے حوالے سے اس میں عمران خان کی زمانت کے لیے ترخواست نائر کی گئی ہے اور چیپ جسٹس کے ساتھ سردار لطیب خوصہ کا بڑا لمبا چوڑا ایک مقالمہ ہوئے چیپ جسٹس نے انہیں کہا کہ آپ باہر جا کے عدالتوں کے خلاف پرمپگنڈا کرتے اور ادھر ہم سے آکے ریلیف مانگ دے آپ درخواست دے جائے ریجسٹرڈ ہو جائے گی اور اپنی باری پر اس کی سماعت ہوگی اور قانون اور آئین کی روشنی میں اس کے اوپر ہم فیصلہ دیں گے اور اسی طرح کے پھر لطیب خوصہ نے برل احتیاط سے کام لیا کہ وہ درخواست جمع کر آکے تو زیادہ چیپ جسٹس کے ساتھ الجے نہیں ہے بحث نہیں کی ہے تو واپس آگے جہاں تک عمران خان کے خلاف کیسز کا معاملہ ہے تو توشا خانہ کیس جو کہ روائز ہوئے ہیں نیپ کی طرف سے اور دوسرا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس اور تیسرا ہے سائفر کا کیس اور چوتھا ہے غیر شریع نکاح کا کیس اس کے اندر آج عمران خان اور گشرا بی بی کے کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں عمران خان اور گشرا بی بی کے اوپر فرد جرم آئید کر دی گئی وہ جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے جیسے عمران خان کے سر سے وہ نائلی کا جو معاملہ ہے وہ ختم کر آئی جائے لیکن عدالتیں ہیں کہ وہ کیسز کو اب فوراً سماعت کے لیے فکس کرنے کے لیے امبادہ نظر نہیں آتی اور ادھر سے انتخابات بھی سر پر ہیں ابھی بیس بائیس دن رہ گئے ہیں ٹوٹل لیکن اس کے باوجود امیدواران جو ہے وہ شک و شبہ کا شکار ہیں تزبزب کا شکار ہیں نا امیدی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بڑے شہروں کے اندر اس تم تراکس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے امیدواران کمپین نہیں جلا رہے جس طرح ماضی کے اندر ہوا کرتا تھا انہیں یہی خوف ہے کہ کسی لمبے یہ انتخابات کے ملتوین ہو جائیں اور ہماری ساری جو میند ہے وہ اکارت نہ چلی ہے اور پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ازاد ان کو بڑے عجیب و قریب انتخابی نشانات دیا گیا اور وہ کورٹ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا بدلنے کی کوشش بھی کی لیکن عدالتوں نے یہی فیصلہ دیا کہ آپ چونکہ الیکشن کا ملالہ شروع ہو چکا ہے اور پرنٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں لہذا اب کسی امیدوار کا انتخابی نشان تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہاں تک بات ہے شہر افضل کی انہوں نے سندھ کے اندر خوب مال کو گرمایا اور پی ٹی آئی کے ٹائگرز کو کراچی میں گھروں سے باہر نکال لیا اور پوری قوت اور پاور شو کا بھرپور مضاہ کیا لیکن دوسری طرف ان کے اپنے عہد داران زیر زمین تھے کوئی وہ باہر نہیں آیا پھر انہوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی اور انہوں نے مرکزی عہد داران بھی شہر افضل مروت کے سخت خلاف عمران خان تک بھی شکایات پہنچی اور عمران خان نے بھی آج میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ شہر افضل مروت واقعا فرنٹ فوٹ پلک کھیلنے والا ایک زبردست لیڈر ہے لیکن بعض وقت کوئی ایسے پالیسی بیان جاری کر دیتا ہے کہ جس سے پوری پی ٹی آئی کو دفاعی لائن اختیار کرنے پڑتی ہے تو ابھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے شہر افضل مروت کو تمام مصروفیات منسوخ کر کے اسلام آباد پہنچنے کی عدائب کی گئی ہے اور جہاں تک بات ہے گور بینسٹل گور کی تو وہ عمران خان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کیے وہ یہی کیے کہ دیکھیں جی ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے ہم اداروں کے ساتھ مازہ رہی کریں اور اس کی نتیجے میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جائے اب پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا سی پلان ڈی پلان ای پلان کیا ہوگا اس سوالے سے اگلے تین چار دن روز کے اندر کوئی بڑی خبر بریک ہو سکتی ہے البتہ سوشل میڈیا کی ذمہ داریاں بڑا دی گئی ہیں سوشل میڈیا اگلے اطوار کو انشاءاللہ ایک ایکٹیوٹی کرنے جا رہا ہے وہ ہے انٹرنیشنل آن لائن کنونشنل جس کے اندر دنیا بھر سے پی ٹی آئی کے عدداران ورکرز آن لائن ہوں گے اور قیادت ان سے مخاتب ہوئی اس کو عمران خان اور انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل برادری کا نام دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس روز پھر نیک بندوں کا لوگوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی لیکن حکومت ہے کہ اس نے یہ تیئے کر رکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ایسا موقع کہ وہ عوام سے رابطے میں جائے وہ فرام نہیں کرنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ وہ امیدواروں کو سٹل گرفتاریوں دھمکیوں اور اٹھائے جانے کے جو اطلاعات ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اور ان کو خفزدہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر الیکشن کمپین چلائیں گے تو ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اسلام آباد کی ریپورٹ یہ ہے کہ کوئی پراپرٹی مال لک پی ٹی آئی کو دفتر کے لیے اپنی بلڈنگ دینے کو تیار نہیں میں جس لیے کہ چلے کرایا تو وہ ایڈوانس مانگیں گے اور ان کو مل بھی جائے گا لیکن بعض بات کے جو معاملات ہیں اداروں کے ایجنسیوں کے طرف سے وہ ان کے لیے بڑے تکلیف دے ہو سکتے ہیں لہذا وہ کوئی ایسا رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کے باعث پی ٹی آئی کو اس وقت دفاتر کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور پی ٹی آئی کے جو عدداران ہیں وہ بھی اتنا بڑا رسک لینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگ پارٹی کو الیکشن موہم کے لیے دے دیں یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک پراپر کمپینڈ نہیں شروع کر سکے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی عمران خان کے ساتھ تو ناراضگی شروع ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بیان بازی بھی کی جب شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس میں کچھ ٹی کے انداز میں باتیں کی تو عمران خان نے اس پہ رت عمل کے سار کیا پھر جوابی فائر شیخ رشید احمد نے بھی کیا لیکن نو مہی کے حوالے سے ان کی زمانت کے انسل ہو گئی ہے اور وہ پھر گرفتار کر لئے گئے ہیں اور بعض درائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں بڑے بڑے جتنے لیڈر بھی ہیں طریق انصاف کے جو آزاد امیدوار کے اسٹیپ سے الیکشن میں ہیں انہیں بھی اٹھایا جا سکتا ہے غائب کیا جا سکتا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو معملہ ہے وہ تو بالکل ہی اب کہلیں کہ سوچ سے باداتار ہو گئی ہے اب اس کے اوپر تو کوئی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے اور الیکشن کمپین ہے کہ وہ شروع ہو چکی ہے اس کے باوجود اگر ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن کمپین چلانے کی جازت نہیں ہے تو الیکشن کتنے شفاف ہوں گے اور ان کے نتائج کون تسلیم کرے گا یہ ایک سوال ہے کہ جو آٹھ فروری تک برقرار رہے گا اور آٹھ فروری کے بعد اس کا ردے ملائے گا تو اس طرح کے کہلیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو کیسز کا سمنا ہے دوسری طرف ان کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دی جارہی مختلف طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جارہی ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو کہ پی ٹی آئی کی تمام سیسی جماعتوں کے مقابلے میں بڑی ایکٹیف ٹیم ہے اس سے توقع کی جارہی ہے کہ وہ ایک تو کل تک ویب سائٹ کے اوپر تمام امیتواروں کے بارے میں ان کے انتخابی نشانات کے بارے میں ساری تفصیلات اپڈیٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا اور زیادہ کام ہو جائے گا کہ وہ ہر لمحے لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہے دیکھتے ہیں کہ وہ کسید تک یہ سرگرمیاں کر سکتے ہیں اور نیٹ اور باقی چیزوں کا ان کے لیے کوئی رکاورت ہونی پیدا کی جائے گی اور جانک بات ہے کہ باقی جماعتیں وہ تو دو ہی رہ گئے مسلم لیک نواز اور پاکستان پیپس پارٹی فیل وقت تو وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ چلیں پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہیں تو ہم پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو قابو کر لیں گے لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے اور غلط فہمی ہے اس لیے کہ جو کومیٹڈ ورکر ہے اور ہر پاکستانی ایک کومیٹڈ ورکر ہے امراض وہ کبھی بھی ان پرانی جماعتوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج ہوں گے اور مہم کے اندر امن و امان کی کیا صورتحال ہوگی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے بھی لاب ملتے ہیں